اگر آپ غلطیا کرتی ہے تو آپ انسان ہے کیونکہ انسان ہی غلطیا کرتی ہے کل کی ساری پول آج کے بیجوں میں ہے خاموشیا جن کو اچھی لگ جائے پھر وہ بولا نہیں کرتے رونے سے مت ڈرو یہ آپ کی دماغ کو دکبری خیالات سے ازاد کر دے گا جو اونچی جگو پر کڑے ہوتی ہے انہی زیادہ توفانوں اور اندیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اس آدمی سے بچو جو بات نہیں کرتا اور اس کتی سے جو بھونگتا نہیں ذہین لوگ اپنا الگ راستہ تالاش کرتی ہے اور ان کی ہاتھوں میں اپنا الگ چراخ ہوتا ہے اگر انسان سام کی طرح اقل مند ہو تو وہ کبوتر کی طرح بے ضرر نہیں ہو سکتا جب پیسہ بولتا ہے تو پھر سچائی خاموش ہو جاتی ہے مینڈک کبھی بھی اس طالب کی پانی کو نہیں پیتا جس میں وہ خود رہتا ہے نوکیلے کانٹوں میں اکثر نرم گلاب ہوتے ہیں آپ کی پاس پہلی سے ہی وہ سب کچھ ہے جو عظیم بننے کیلئے ضروری ہے اگر تم ہنس ہوگی تو سارے دنیا تمہارے ساتھ ہنسی گی لیکن اگر تم ہی رونا پڑا تو اقیلے ہی رونا پڑے گا کٹی انکوروں کی باہ کو دعا کی نہیں بلکہ کلہاری کی ضرورت ہے کوئی فلسفر ایسا نہیں گزرا جو دان کی درک و صبر سے برداشت کر سکے آپ کسی ایسی شخص کو جگہ نہیں سکتے جو سوئے ہوئے ہونے کا ڈراما کر رہا ہو دنیا کی تاریخ میں کسی ایسی فلسفر کا ریکارڈ موجود نہیں جو خوش رہا ہو دور کی بہادر بننا بہت ہی آسان ہے اگر آیاشی کو ابتدا میں نہ رکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے انسان زمین کا ہے اور زمین انسان کی ہے دولت کات کی طرح ہے جب تک اسے پیلایا نہ جائے فائدہ حاصل نہیں ہوتا میری دشمن کو بہادر اور مضبوط بناتا کہ اگر شکست ہوئی تو مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے نئی راستے پر خدم رکھنا یا کوئی نئی بات کہنا یہ ایسی چیزی ہے جن سے لوگ سب سے زیادہ گبراتے ہیں ہر میٹی جڑ میٹی گاس کو جنم نہیں دیتے آپ ریچ کو ناچنا سکا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ریچ ریچ ہی رہتا ہے امن کا نعرہ لگانا اب اچھا نہیں ہے ہمیں امن سے کام لینا چاہیے امن میں رہنا چاہیے اور امن سے رہنا چاہیے اگر آپ پریشان ہیں تو کسی کو بھی پروان نہیں لہذا پریشان ہونا چھوڑ دے کانی سے پہلی ہمیشہ کانی کا شکریہ ادا کرنی کے لیے وقت نکالیں تکبر میں صرف نقصان ہی ہے لہذا لوگوں کی ساتھ ضمیر پر بیٹنا سیکھیں غریب ہونا دو کے باس ہونے سے ہزار درجہ اچھا ہے یہ ظاہر نہ کرے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں ہمیشہ سوالات پوچھتے رہیں صرف یادی لیلوں اور خدموں کی نشان چھوڑتے چلے جاؤں بیس اور تیس سال کی عمر میں زیادہ محنت کرے تاکہ آپ کے آنے والے زندگی آرام سے گزرے سنو ورنہ تمہاری زبان تمہیں بہرہ کر دیگی حقیقی دوستوں کو سو رشتہ داروں سے زیادہ اہمیت دو کامیاب ہونے والے ہر شخص نے کچھ نہ کچھ خواب ضرور دیکھا ہوگا جو لوگ آپ کے خاموشی کو نہیں سمجھتے وہ آپ کی باتوں کو کیسی سمجھ سکتے ہیں جو کتوں کی ساتھ لیٹتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ کتوں کی ساتھ ہی اپتے ہیں وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھالیں جب آپ ٹوٹ کر بکر رہے ہوتے ہیں ہم میں سے اکثر دوسروں کے لیے اتنی خوبصورت نہیں جتنے ہم اپنے لیے ہیں آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے جاہل انسان کو دلیل دینا اپنے آپ کو دلیل کرنے کی برابر ہے ہر میٹی مسکراہت کی پیچھیں ایک تلح دکھ ہوتا ہے جسے کوئی دیکھ اور مخصوص نہیں کر سکتا جو پرندہ کا چکا ہے وہ بھو کی پرندی کے ساتھ اڑ نہیں سکتا عمل ہمیشہ خوشی نہیں لا سکتا لیکن عمل کے بغیر خوشی نہیں ملتی کبھی کبھی میٹی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دوکہ دے رہی ہوتے ہیں رات کو نیم نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سوچ میں مقتلہ ہے یا پھر کسی ذہنی پریشانی کا شکار ہے آج کا اچھا وقت کل کی غمگین خیالات ہے اچھی کپڑے پہنیں چاہی موقع کوئی بھی ہو جو پوری دل سے رونا نہیں جانتے وہ ہنسنا بھی نہیں جانتے بغیر کسی وجہ سے خطرناک کاموں میں حصہ نہ لیں اپنی خاندان کی ساتھ سیاست پر بحث نہ کریں گلاب اور کانٹا غم اور ہشی آپس میں جڑی ہوئی ہے فضول کی باتوں میں حصہ لینے سے گریز کریں دل کی گہرائیوں میں رہنے والوں کو موت کا خوف نہیں ہوتا کبھی بھی بات کا فوراں جواب نہ دے چند سکن سوچے اور پھر جواب دے خوابوں کی بغیر زندگی اس پرندی کی معنی ہے جس کا پر ٹوٹا ہوا ہو اور یہ اڑ نہیں سکتا ہو اپنی درد کو اپنی طاقت بنائے اور خود کو برباد ہونے سے بچائے آج کے لئے خوش رہے اور آج ہی آپ کی زندگی ہے بعض اوقات لوگوں کو نقصان ان کی سادگی کی ہو جیسی اٹھانا پڑتا ہے موسیقی